اللہ والے گروہ ہوتے ہیں جن کو سعید بن عامر کہا جاتا ہے مبی اللہ گورنر احمس تو وہ نے شکیت لگائی امی المومنین آپ کا گورنر سعید بن عامر بیٹھا بیٹھا بے ہوش ہو جاتا ہے کہا اور کافتے میں ایک دن باہر نکلتا ہی نہیں کہا اور کہا صبح و سویرے گھر سے باہر نہیں نکلتا دن چڑے آتا ہے کہا اور کہا رات کو بھی ہماری نہیں سنتا ایک ایسا گورنر ہے آج قانون بڑھ رہے ہیں گورنر کو بھی استثناء وزیر کو بھی استثناء صدر کو بھی استثناء پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے یہ انسانوں سے اپنا نام کٹوائی جا رہے ہیں گورنر احمس سعید بن عامر یا نہ ہو امی المومن کو شکیت لگی کہا سعید جواب دے جب تک جواب نہیں دے گا میں تجھے سچا ثابت نہیں کر سکتا کہا سعید بن عامر نے جواب دینا نہیں چاہتا تھا مگر آپ نے سوال کیا تو بتاتا ہو کہا میں دن چڑے اس لئے گھر سے باہر نکلتا ہوں کہ میرے گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے بی بی میری بوڑی ہے سارے گھر کے کام میں خود ہی کرتا ہوں کہا میں ہینے میں ایک دن یا ہفتے میں ایک دن کی بات کیوں نہیں سنتے کہا ایک ہی میرے پاس سوٹ ہے ہفتے میں ایک دن باہر نکلتا گندہ ہوتا ہے اس کو دوتا ہوں خوشک سار لگانے میں خوشک گھر میں میں سارا دن لگ جاتا ہے اس لیے باہر میں نکلتا ایک سوٹ ہے کہا اتنا بتا دو راج کو ان کی کیوں نہیں سنتے گورنر صاحب تو کہا ان سے میں نے پہلے دن کہا تھا دن تمہارا ہے رات رب کی ہے رات رب کو یاد کرتا ہوں کہا مجلس میں بیٹھے بیٹھے میں ہوچ کیوں ہو جاتے ہو کہا ایمی المومنین جب خبیب رضی انہوں کو سولی پہ چڑھایا جا رہا تھا اس مجمع کے اندر میں بھی موجود تھا میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کے سپاہی کو لے کے جا رہے ہیں لوگوں تم نے مردہ لوگوں کے مسلح ہوتے دیکھیں میں نے زندہ خبیب کا مسلح ہوتا دیکھا کوئی چھوڑی سے کاٹ رہا تھا کوئی خنجر مار رہا تھا اور کوئی بان جاؤں خبیب آگے سے خبیب آگے سے الحمدللہ الحمدللہ کرتے جا رہے تھے